موسیقی 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 upsetting others you have faced situation where you want to say no اب بہت بار ایسی situation face کرتے ہیں اپنی daily life میں جہاں پہ آپ کو کیا کہنا پڑتا ہے no but found it difficult to say as you did not want to rude اور upset the other persons لیکن اس کو اس طریقے سے کہنا ہے کہ وہ دوسروں کو نہ تو آپ کو upset کرنا ہے نہ دوسروں کو upset کرنا ہے rudely بھی نہیں کہنا ہے an example جیسے کچھ آپ یہ چیزیں ایک example کے روپ میں use کیا گیا ہے جو figure 1.c ہے can i borrow your pen جیسے کئی بار آپ سے جیسے normally situation آ جاتی ہے کہ آپ سے کوئی pen ادھار مانگتا ہے ہم ok yes تو آپ نے کیا کہہ دیا yes then i could not complete my work because i give you my pen i could not complete my work اب اس نے کیا کہا میں اپنا کام پورا نہیں کر سکتا اگر میں اپنے پین دے دوں گا تو but you did not you tell me that you needed the pen but why did not you tell me تو تم نے مجھے کیوں نہیں کہا that you needed the pen کہ تمہیں مجھے پین کی جرورت ہے it's not wrong to refuse there are many ways to saying no politely بہت سارے کام ہیں کہنے کے طریقے ہیں جس میں ہم آرام سے ان کو کہہ سکتے ہیں no کہہ سکتے ہیں i didn't want to make you angry or be rude کہ مطلب میں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اور rude بھی نہیں کرنا چاہتا تھا now you may not want to make the other person upset or angry یعنی آپ دوسرے لوگوں کو upset بھی نہیں کر سکتے ہیں اور ان کو گصہ بھی نہیں دلا سکتے ہیں you may not want to start an argument or seem unhelpful you may not want to start an argument آپ کو یہ argument نہیں کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ نہ ہی argument کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو helpful message کریں گے unhelpful message کریں you may not want to be left out or group of a team اور آپ اپنی group ایک team کو چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتے ہیں تو اس case میں کئی بار یہ problem آ جاتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو no کہیں وہ بہت important ہے now how to say no کہ آپ no کہو گے کیسے تو واغلز ہوتے ہیں مارے پاس پانچ انہی طریقوں کا اب اپنا یہ a e i o u جیسے اگلی جو table آئے گی اس میں how to say meaning of the a i o u کا meaning کیا ہے کیسے کہنا ہے وہ چیزیں with example آپ کو سمجھائی گئی ہیں جیسے دیکھیں first on a a کا meaning کیا ہے ask questions کہ آپ کچھ questions پوچھیں جیسے ملوک کوئی situation آجاتی ہے جہاں پر آپ کو no کہنا ہے تو آپ politely کچھ questions پوچھیں ask questions to find out the important task is before saying no یعنی اس کام کے بارے میں importance پوچھیں کہ اس کی importance کیا ہے no کہنے سے پہلے then why do not why do we need to leave school or work early why cannot we go after school or work normally question پوچھا آپ نے and then why are not you going to do it آپ یہ کرنے کے لئے کیوں نہیں جا رہے ہیں it is correct for me to do it کیا یہ میرے لئے صحیح ہے آپ normally کیا پوچھیں جو بھی مندے سے آپ no کہنا چاہتے ہیں پہلے اس سے کیا پوچھیں گے questions put up ان کو تھوڑا سا ویسٹ کیجئے آرام سے بات کرتے ہوئے if you are sure that you need to say no to the request you must refuse politely تو آپ ان کو بہت politely منہ کر دیجئے مالو کوئی بھی کام ہے جسے آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ agree نہیں کریں گے بلکہ politely آپ اس کو کیا کریں گے منہ کریں گے I would like to go with you میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں his or her house but کوئی بھی ایک reason دے دیجئے I would be glad to help you میں آپ کی help کرنا چاہتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوگی but anyone کوئی بھی ایک reason دے سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ اس ٹیم پہ کیا situation ہے کس طریقے سے آپ کو اپنے no کہنا ہے then I include a reason for saying no no کہنے کے لئے آپ کیا ڈھونڈی کوئی بھی اپنا ایک reason ڈھونڈی کہ آپ یہ کام کو کیوں منہ کرنا چاہتے ہیں two points to remember when you are refusing someone reason آپ اپنے جو reason ہے جس بھی کارنے سے آپ منہ کرنے کسی بھی کام کو کرنے سے تو اس کے بارے میں تھوڑا reason دیجئے تاکہ بندے آپ کی بات سے satisfy ہو سکیں I don't like to جیسے اس type سے ہوتا ہے میں پسند نہیں کرتا I can't come because میں اس وجہ سے نہیں آسکتا تو بہت سارے reasons ہوتے ہیں ان reason کو آپ اپنائیے اور situation کے accordingly آپ اپنے آپ کو no کہیے then next one آتا O offer other options کوئی دوسرا option دے دیجئے ان کو you may suggest different time کی دوسرے سمیہ پہ دوسری جہہ پہ یا ابھی بہت جلدی ہے ابھی میں immediately help نہیں کر سکتا تو that is the other option saying no I would like to go to your house but I feel it is not the right things to do can we go after school or work میں تمہاری گھر جانا چاہتا ہوں لیکن ابھی اس کے لئے اچیت سمیہ نہیں ہے کیا ہم سکول کے بعد یا کام کے بعد چلیں تو اس طرح سے کوئی بھی ریزن دیا جا سکتا ہے I would be glad to help you میں تمہاری help کرنا چاہتا ہوں with the assignment but I am still not done with the mind لیکن ابھی میں نے اپنا خود کا ہی نہیں کیا ہے لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ساتھ میں کر سکتے ہیں then last example ہے you thank the persons thank the people for understanding your situation کہ thanks ضرور بولی جو بھی لوگ آپ کی بات کو سمجھے ہیں جو آپ کی situation کو سمجھ چکے ہیں example دیا دیکھو thank you for agreeing my suggestions کہ بہت بہت دھنی واد آپ نے میری سمجھ سمجھ جتائی thank you to for understanding کہ آپ نے thank you کہ کہ آپ نے میری بات کو سمجھ تو یہ five vowels تھے جن کے basis پہ no کے meaning کو سمجھ ہے کہ آپ کس طریقے سے کہ سکتے ہیں a e i o you کوئی بھی چیز کو منع کرنا ہے تو منع کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں بہت کو اپنا یہ directly rudely بات مت کر یہ then کچھ words ہیں جو آپ اس میں connect کرتے ہیں connecting words جن کو کیا بولتے ہیں conjection جیسے and but or so as because جیسے and and is used to connect two words or sentence of equal importance کی and جو ہے وہ دو سے زیادہ words کو آپ میں کیا کرتا ہے connect کرنے کا کام کرتا ہے know my mother want to be able to camp know I want to be able to camp can be written as know my mothers تو یہ کچھ examples دیئے ہیں but what is used to join two sentence that suggest different ideas but کو جب ہم use کرتے دو الگ الگ ideas کو آپ اس میں اکھٹھا کرنا ہو I would love to camp to your party I can't camp because of others plan can be written as would or is used when we need to show a choice جب ہم کوئی بھی choices ہوتی different تم کس کا use کر سکتے ہیں وہ with dia do you can do with ali can be written as no you can go with dia or ali so as because so as and because are used to join two sentences when sentences act as a reason for the second sentence I have a meeting I can't camp can be written as I am meeting so I can't camp میں ہوں اس لئے میں نہیں آ سکتا تو یہ کچھ connection words ہیں تو یہ ہمارا آج کا chapter 6 ہے جس ہم نے یہ کہنا سیکھا کہ no کس طریقے سے use کر سکتے ہیں تو بہت ایک important topic ہے بہت آگے in life میں آپ کو کام آگے گا کہ آپ کس بھی no کہنا ہے تو آپ کس طریقے سے no کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا chapter number کون 100 students chapter number 6